اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَةِ اللہ رب العزت جب بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے جب اللہ رب العزت بندے کا بھلا چاہتا ہے عَجَّلَهُ لَهُ الْعُقُوبَ فِي الدُّنْيَا تو دنیا کے اندر اس کے اوپر پریشانی کو جلدی کر دیتا ہے تکلیف اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اس پر مصیبتوں کو جلدیتا ہے وَإِذَا اَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اللہ جب کسی کے ساتھ شر چاہتا ہے کسی کے ساتھ برائی چاہتا ہے عَمْ سَكَانْهُ عَبِذَمْبِهِ اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو روکے رکھتا ہے اس کو روکے رکھتا ہے کہ روک اسی لئے آپ دیکھتا ہے نا بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ڈیل ملتی زندائے ہوں بھی لیکن کتنے سارے لوگ نیک سوالے ہوتے ہیں جلدی چلے جاتے دنیا سے اللہ کیا کرنا چاہتا ہے ان کو ڈیل دینا چاہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے اللہ رب بریزت تو چھوڑتا نہیں پھر ایسی پٹک ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں حَتَّى يُوَافِعَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بدلہ کب دے گا قیامت کے طرح دے گا